اگر ہم ٹرانسفارمر ٹینک کے اندر منرل آئل کی بجائے پانی کو بڑھ دیں تو کیا ہوگا؟ ٹرانسفارمر آئل کی چار مین خصوصیات ہوتی ہیں پہلے یہ کہ اس کی ڈائی الیکٹرک سٹریندھ ہائی ہوتی ہے دوسرا وہ بہترین آکسیڈیشن کا حامل ہے تیسرا وہ حرارتی استحقام کا بھی حامل ہوتا ہے اور چوتھا کہ وہ نمی سے پاک ہوتا ہے ٹرانسفارمر آئل نے دو مین کام کرنا ہوتے ہیں ایک یہ کہ اس نے ٹرانسفارمر ٹینک کے اندر کور اور وانڈنگ کو انسولیشن فرام کرنا ہوتی ہے دوسرا یہ کہ یہ قدرتی طور پر کولنگ کا کام بھی کرتا ہے تو اگر ہم ٹرانسفارمر ٹینک کے اندر منرل آئل کی بجائے پانی کو بڑھ دیں گے تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ٹرانسفارمر آئل نمی سے پاک ہونا چاہیے دوسرا کہ وہ انسولیشن فرام کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور چونکہ ہم نے آئل کی بجائے اس کے اندر پانی کو بڑھ دیا ہے تو پانی بہت زیادہ نمی کا حامل ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ انسولیشن فرام نہیں کر سکتا تو انسولیشن فرام نہ کرنے کی وجہ سے کور اور وانڈیز یا دوسرے پارٹ آپ اس میں شارٹ ہو جائیں گے جسے ٹرانسفارمر جھل جائے گا موسیقی